ازرائیل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممارک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ یہاں کٹ کے ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گا بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت میں آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نلنان میں ختم ہو جائے گی ایک بچے یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ گیا گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گدھ ہے وہ تو بڑی خوشیتیں اترے گے تناول فرمائیں گے لاشوں کو اسی طرح اتنے سے کوئے ہیں چیلے ہیں لیکن جو نفاس پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے ہیں تو ایک برندہ اٹھا چلا جائے گا اسے تہیر زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی یہاں تکے وہ تھکھ ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائے گے گرے گا تو لاش پر گرے گا یہ وقت آنے والا ہے اور یہ یہودیوں کے ہاتھ ہوں یا یہودیوں کے سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلے کار ان کے ہاتھ والا ہے میرے نظیق اس کام کے لیے اس ملوم قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملوم ہو جو گیا اس کو باقی رکھا گیا اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیل بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آکر آباد ہوئے اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے دیس ستر عیسوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ بات ہے یہ یاد کر دی کیونکہ یا تو قوم مسئی وقت صلاح کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حوت قوم عاد قوم سموت قوم شعیب یہ ہوا نہیں ہوا اور صدوم اور عامورہ کی مستی ہیں جہاں حضرت اللوت بھیجے گئے اور آل فرعون جو حلاق کیے گئے یا تو پوری قوم حلاق کی جاتی نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ لے دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا گیا اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لئے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور منظوبِ علیہن قوم ہے سب سورہ فاتحہ میں مفصلین لکھتے دعالین یہ نصارہ ہیں اور منظوبِ علیہن یہ یہودین اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَا الْكِتَابِ علَى لِسَانِ دَاوُدَ عِسَمْ عِسَمْ مَرْيَمْ لا علانت کی نہیں لیکن ملعون اور منظوب قوم کے ہاتھوں آخری امت امتِ محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے اس لئے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقع سنایا مرانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے کیونکہ وہ راجپوت تھے یوپی کے راجپوت مشتقی حصے کی کہ ہمارے نا کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کے ہاتھوں جھوٹا لگوایا جاتا اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جھوٹا گیرا تو چلو تکلیف تو ہوئی لیکن یہ کہ راجپوت کی کا جھوٹا گیرا ہے پڑا ہے لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جھوٹا جس کو آپ انگلیزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجنی وہ تکلیف بھی ہے جھوٹا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار بار رہا ہے یہ امت سب سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امتیں خروجت لناس اس کے لئے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہیں عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویلن للعرب عرب کے لئے بہت بڑی حراقہ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغذوبِ علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھوکی گئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزنی کمزوری ذلت مسکرد کی مثال بنے ہوئے وہ بول سکتا ہے اسے اسرائیل کے صلاح کو بول سکتا ہے تیس پہتیس لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچاس لاکھ کے در کل سوا کروڑ آدمی ہے یہ یہودی دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کر کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو ان میں غدور توٹھایا ہے ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نادی کیا تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ ہے میرے ندیق واللہ عالم موسیقی موسیقی